ممبئی میں ایسے کئی ایکٹر ایکٹرسز ہیں جو پہلے کسی اور فلم سے ڈیبیو کرنے والے تھے اور کچھ وجہ سے انہوں نے کسی دوسری فلم سے ڈیبیو کیا ان میں ایشورہ سے لے کر کارینا کپور تک سیف علی خان شاہد کپور اور پریانکا چوپڑا جیسے کئی سلف شامل ہیں ایشورہ رائے کو پہلے راجہ ہندوستانی آفر ہوئی تھی لیکن کچھ وجہوں سے انہوں نے یہ فلم نہیں کی اور پھر اور پیار ہو گیا میں بابی دیل کے ساتھ ڈیبیو کیا اسی ذرا کرینا کپور کو 1999 میں ایشورہ رائے سٹارر ہمدل دے چکے سنم آفر ہوئی تھی لیکن کرینا نے کالج کی پڑھائی کے چلتے فلم سے منع کر دیا بعد میں انہوں نے 2000 میں ابھی شیخ بچن کے ساتھ ریفیوجی سے ڈیبیو کیا سیف علی کان کرنے والے تھے ڈیبیو بے خودی سے اور انہوں نے کیا اپنا ڈیبیو 1993 کی فلم پرمپرا سے پریانکا چوپڑا اپنا ڈیبیو ہمراس فلم سے کرنے والی تھی لیکن انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا دہ ہیرو سے شاہد کپور اپنا ڈیبیو فلم سٹائل سے کرنے والے تھے لیکن انہوں نے اشک وشک سے 2003 میں اپنا ڈیبیو کیا کیٹرینہ کیپ اپنا ڈیبیو فلم سائے سے کرنے والی تھی اور انہوں نے دیبیو کیا فلم بھوم سے شاہدہ کپور کا اپنا ڈیبیو کرنا تھا فلم لکی سے لیکن انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تین پتی سے صداد ملوظر اپنا ڈیبیو کرنے والے تھے فلم فیشن سے لیکن انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا سٹوڈنٹ آف دہ یر سے بپاشا باسوٹ ڈیبیو کرنے والی تھی ہمالیا پتر سے لیکن انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اجنبی فلم سے بیرو رپورٹ انڈین فلم ہسٹری فار مور اپڈیٹس پلیز سبسکرائب انڈین فلم ہسٹری